اور چلتے پھرتے یا اللہ معاف کرے ایک شخص تھا نا بعض سادہ لوگ ہوتے ہیں بڑا کچھ سمجھا جاتے ہیں وہ بار بار کہتے تھے یا اللہ میں تجھ سے راضی کسی نے بجھے ہی تم کیا کہہ رہے ہیں کہ تو میں اتنی مرتبہ کہتا ہوں اگر میرے اللہ نے ایک مرتبہ کہہ دیا نا میں بھی راضی تو میرا کام بن جانا ہے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا یہ بات قریب کرنے کے لئے دیانت داری سے بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کسی کا مقام ہے وہ فرماتے انی لأستغفر اللہ فی اليومی میں اتمر رہا میں سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں جس حسدی کا کوئی گناہ نہیں ہے وہ تو سو مرتبہ استغفار کرے تو مجھے اور آپ کو کتنی مرتبہ کرنا چاہیے اس معافی کے اثرات کیا ہوں گے آپ کے جسم پہ جو بوچ ہے گناہوں کا ختم ہوگا آپ کو اللہ حضرت جلال وہ قلبی راحت اور سکون عطا کریں گے جب انسان سچی توبہ کر لیتا ہے اور پھر عملِ صالح کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو اللہ نے ایک خوشخبری سنائی ہے اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَبِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِن فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَلَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا الرَّحِيمًا جب توبہ کر لے عملِ صالح شروع کر دے اللہ حضرت جلال فرشتوں کو حکم لیتے ہیں اس کی پچاس ساٹھ سال زندگی گناہوں میں بزری ہے ایسی فانٹ لگاؤ کہ ان گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دے اچھا سا مضوح کر لیجئے دو رکتیں پڑھ لیجئے دل لگا کر کوئی سوچ پیدا نہیں کیجئے دو رکتوں میں اور بعد میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیجئے حدیث کی الفاظ ہیں جب انسان کہتا ہے یا رب یا رب تو اللہ حضرت جلال فرماتے ہیں عَلِمِ عَبْدِهِ اَنَّ لَهُ رَبْدًا يَغْذِرُ الذِّنُوبِ میرے فرشتوں آج میرے اس بندے کو پتا چل گیا ہے کہ اس کا تو رب ہے جو معاف کرنے والا ہے میرے فرشتوں گوا رہنا میں نے اسے معاف کر دیا ہے اور ساتھ کیا فرماتے ہیں عَبْدِ اِحْمِ الْمَاشِ مَقَدْ غُفِرْ عَلَكْ میرے بندے جو بھی تُو نے کیا ہے جو میں نے تُو نے معاف کر دیا ہے